بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی مرہومین کے نام پہ جو دنیا سے جا چکے ہیں مر چکے ہیں گزر چکے ہیں ان کے نام سے کر سکتے ہیں یا نہیں کیا مسائل ہیں پوری جانکاری انشاءاللہ اس ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے حل کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے حدیث میں دیکھتے ہیں کیا آیا ہے دلیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آتا ہے کہ آپ نے ایک جانور اپنے نام سے اور ایک جانور ایک میڈھا پوری امت کی طرف سے قربانی دی ہے اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہی ہیں ایام قربانی میں قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل سب سے اچھا کام قربانی دینا ہے یعنی قربانی کرنا قربانی دینا اللہ کو ان ایام میں سب آمال سے زیادہ پسند ہے اسی لیے مرہومین کے نام میں اگر ہم قربانی دیتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سواب کا کام ہوگا مرہومین کے لیے تو یہ ایک تحفہ ہوگا کیونکہ وہ تو اب سواب سے محروم ہے اب تو وہ سواب کما نہیں سکتے سواب سواب جو ہے ایک اٹھا نہیں کر سکتے بٹور نہیں سکتے دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ہم اگر ایسا کام ان کے لیے کر دیں قربانی دے دیں تو پھر سمجھئے کہ وہ تو وہاں خس ہو جائیں گے کہ قربانی جیسا سواب اور وہ بھی سب سے زیادہ سواب اس وقت میں تو قربانی میں ہی ملے گا اور قربانی اگر ہم مید کی طرف سے کر دیتے ہیں سمجھئے کہ مید کو خس کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہوگا ایام قربانی میں اور اللہ کے نبی نے جو امت کی طرف سے قربانی دی ہے امت میں زندے بھی ہیں مردے بھی ہیں اسی لیے امت حدیث میں مطلق ہے جب مطلق ہے تو زندوں کی طرف سے بھی قربانی اللہ کے نبی سے ثابت ہے مید کے طرف سے بھی قربانی اللہ کے نبی کی طرف سے ثابت ہے اسی مید اسی جو ہے امت کے لفظ سے اب ذرا اور تفصیل پہ آتے ہیں قربانی اگر آپ پر واجب ہے آپ صاحب نساب ہیں جس سے قربانی آپ کے لئے ضروری ہے تو ایسی صورت میں آپ تو اپنا نام ایک حصہ ضرور دیں گے اگر ایسا جانور ہے جس میں ایک ہی حصہ ہے جیسے بکرا بکری ہے اس میں ایک حصہ ہے تو آپ اپنے نام سے جانور دیں گے کسی اور کے نام سے دے نہیں سکتے لیکن اگر ایک اور اکشٹرہ جانور لے آتے ہیں ایک بکرا اپنے نام سے ایک بکرا مرہوم کے نام سے پھر کوئی بات نہیں ہے بلکل مرہوم کے نام سے دیجئے یا بڑا جانور ہے جیسے بھینس ہے بیل ہے گائے ہیں اس میں تین جو ہے سات حصے ہیں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں سات نام آپ دے سکتے ہیں ایک نام اپنا دیجئے اچھے نام مرہومین کا دیجئے کوئی بات نہیں ہے سواب کا کام ہے تو اس طرح کر کے اگر آپ پہ قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنی قربانی کریے پھر اس کے بعد آپ کسی اور کے نام سے دوسرے حصے میں یا دوسرے جانور میں مرہومین کی طرف سے کریے اب اور ذرا تفصیل پہ آئیے اس حالے سواب جو مرہوم کو سواب پہنچانا یہ فرض کا بھی کر سکتے ہیں واجب کا بھی کر سکتے ہیں نفل کا بھی کر سکتے ہیں سب کا سواب پہنچا سکتے ہیں اگر آپ واجب قربانی دے رہے ہیں اور اپنے نام سے دے رہے ہیں پھر یہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ اس قربانی سے جتنا سواب مجھے ملا ہے میرے فلا مرہوم کو بھی اتنی سواب پہنچا دے یعنی یہ جو سواب ابھی میں لیا ہوں قربانی کرنے کی وجہ سے اس کا سواب میرے دادا مرہوم تک پہنچا دے بس اتنا سواب اس کو بھی ملا دادا تک پہنچ گیا اگر پانچ آدمی تک پہنچانا چاہتا ہے پانچ مرہوم تک پہنچا سکتا ہے لاکھوں مرہوم تک پہنچانا چاہتا ہے پہنچا سکتا ہے کیونکہ یہ جو آج کل ہم سوچ رہے ہیں کہ صرف نفلی آمال کا عصال سواب کر سکتے ہیں نفلی آمال نفلی کام اگر کریں گے تو وہی جو ہے میت کو بخش سکتے ہیں میت کو دے سکتے ہیں سواب پہنچا سکتے ہیں یہ غلط سوچ ہے نفل کا بھی پہنچا سکتے ہیں واجب کا بھی پہنچا سکتے ہیں تو اسی لئے اگر آپ کے اندر طاقت ہے بہتر کیا ہے سمجھئے بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ ایک اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں پھر الگ سے مستقل مرہوم کی طرف سے کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ صرف آپ ایک اپنی قربانی دے رہے ہیں بڑے مشکل سے ایسی صورت میں آپ اسی واجب کا سواب پہنچا دیجئے مرہومی تک پہنچائے گا کتنا آسان طریقہ ہے دین کتنا دین و یسرن دین آسان ہے ہم اس کو سخت اور مشکل بنائے ہوئے ہیں اسی طرح نفلی آمال کا سواب بھی ہم پہنچا سکتے ہیں واجب کا بھی پہنچا سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم نفلی قربانی دے رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک حصہ اپنی طرف سے ہے اور ایک حصہ لے لیتے ہیں نفلی کے طور پر ہم دو حصہ لیتے ہیں سمجھئے کہ میرے نام سے دو حصہ ہو رہا ہے ایک حصہ تو واجب میں چلا جائے گا مجھ پہ قربانی واجب ہے ایک حصہ جو ہے وہ ایکشٹرا ہے میرے لی ایکشٹرا مطلب کیا ہے نفل ہے اب اس نفل کا سواب اگر ہم سوچتے ہیں کہ چلو سب مرہوم ہمارے خاندان میں جتنے مرہوم ہیں سب کی طرف سے ایک نفل قربانی کر رہا ہوں اس کا سواب یا اللہ سب کو پہنچا دے اب الگ الگ سے کتنا آسان ہے سوچئے الگ الگ سے ایک ایک مرہوم کا نام لے کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک حصہ بھی ہم نفلی کر کے اس کا سواب سب مرہومین تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ہاں یاد رکھے گا اگر ہم مرہومین کی طرف سے کسی ایک مرہوم کی طرف سے ایک الگ سے حصہ کرتے ہیں ایک الگ سے جانور لیتے ہیں یا ایک الگ سے بلکل بڑے جانور میں ایک حصہ لیتے ہیں ایک مرہوم کے نام سے یہ اور عالی درجے کی بات ہے اس کی فضیلت اس کا سواب اور زیادہ ہوگا یہ ایک الگ سے سمجھے ملے گا آپ کو یہ تو ایک مستقل آپ کر رہے ہیں اس مرہوم کے لئے یہ تھوڑی نہیں کوئی چھوٹی بات ہوگی ہے تو اور بڑی بات ہوگی اسی لئے بہتر ہے کہ الگ سے کرنے کی کوشش کریں اگر الگ سے طاقت نہیں ہے تو یہی طریقہ اختیار کریں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ کو بتایا ہے اب ایک مسئلہ اور چھڑ سکتا ہے یہ جو مرہومین کی طرف سے ہم قربانی کریں گے اس کا گوشت کیا کریں گے جواب یہ ہے اگر وسیعت کا ہے یہ قربانی ہم کر رہے ہیں مرہوم کے وسیعت کی وجہ سے تو یہ مسئلہ بلکل الگ ہو جائے گا لیکن اگر نفلی قربانی دے رہے ہیں اب مرہوم کی طرف سے اپنی طرف سے خوشی سے قربانی دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو آپ کے گوشت کا ہے جانور کا یعنی آپ اپنے گوشت کا کیا کر رہے ہیں کچھ غریبوں کو دے رہے ہیں کچھ رشتہ داروں کو دے رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں بلکل وہی معاملہ اس جانور کے گوشت کے ساتھ بھی اس حصے کے گوشت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ سوچنا کہ مرہوم کے نام سے جو قربانی کریں گے وہ قربانی سارا کا سارا چلا جائے گا غریبوں کے لئے ہم اس کو کھا نہیں سکتے یہ غلط مسئلہ ہے یہ غلط سوچ ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہاں اگر میت مرنے سے پہلے وسیعت کر کے مرا ہوگا پھر تو واجب قربانی ہو رہی ہے مدیمیت کی طرف سے وہ مسئلہ الگ ہو جائے گا وہ مسئلہ کبھی کبار پیش آتا ہے تو آپ علماء سے رابطہ کر لیجئے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین